ایسا لگتا ہے کہ کیندر سرکار کے پاس ڈلی کی لائنڈ آرڈر سیچویشن کو امپروو کرنے کے لیے کوئی سالڈ پلان نہیں ہے کیول میٹنگز بلانے سے کام نہیں چلے گا میٹنگز بلانا ایک اپچارکتہ ہے ڈلی کے اندر کل پرگتی میدان جہاں پہ جی ٹونٹی ہونے والا ہے اس کے سامنے جی ٹونٹی پرگتی میدان کے انڈر پاس میں دن دہاڑے گاڑی روک کے اور لوٹ کے لے گئے وہ اس کا بیک ہم نے ٹی وی اس میں کیمرہ میں دیکھا ایسے تو یہ تو جنگل راج ہو گیا ہے ڈلی کے اندر ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت اثرکشت محسوس کر رہے ہیں آج صبح صبح میں نے دیکھا کوئی کسی مارکٹ کے اندر پیچھے سے تالہ توڑ کے اس کو لوٹ کے لے گئے یہ ہو کیا رائے ڈلی کے اندر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا دیش کی راجدھانی کے اندر اس طرح کی قانون بیوستہ ہونی چاہیے اس کا ایک ہی کاران ہے کہ کیندر سرکار اور ال جی صاحب چوبیس گھنٹے کیول اور کیول دلی سرکار کے کام روکنے میں اپنی پوری انرجی لگا رہے ہیں کیسے دلی سرکار کے سکول روکیں کیسے ان کے محلہ کلینک روکیں کیسے ان کی پانی کی سپلائی روکیں کیسے ان کی بجلی روکیں میرا ان سے نیویدن ہے کہ آپ ہمیں ہمارے کام کرنے دو آپ اپنے کام کرو اور اسے لائنڈ آرڈر سیچویشن نہیں سدھرتی آپ ہمیں دے دو لائنڈ آرڈر سیچویشن ہم دلی کو دیش کی سب سے سرکشت شہر بنا کے دکھا دیں گے لائنڈ آرڈر کی استطی جو ہے بہت اچھی ہے پنجاب میں جہاں ان کی سرکار ہے دیش میں سب سے خراب لائنڈ آرڈر وہاں پر ہے وہاں کی استطیتی ٹھیک کر لیں اور چالیس ایم ایل اے جو ہے آم آدمی پارٹی کے ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے کرمینل کیسز بنے ہوئے اور ان کے کورپوریٹر دلی رائٹ دلی دنگوں کے اندر چاہے وہ آمان تللہ کھانو چاہے وہ جنہوں نے انکیت نام کے آئی بی افسر بھی ہتھیا کی تھی وہ سب کہیں نہ کہیں کرمینلز جو ہے آم آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید ان کے جب مکھے منتری برشتہ چار اپرادی گتی ویدیو میں ایڈی کی چپیٹ میں یا انہیں چیزوں میں جیل جاتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لئے شاید یہ چاہتے ہیں کہ آپ کانون بیوستہ ان کے ہاتھ میں ہو